بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین الحمد للہ الذي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار الذي منعلينا بنبیه دون الامم الماضية والقرون السالفة سيدي خلق الخالق حامل رسالة المرسل الصادق المصدق ابل قاسم محمد اللہم اسوال على محمد وآل محمد صل اللہ علیہ وعلا اہل بیته الطویبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیر اللہم سل على محمد وآل محمد سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وعرواحنا له الفدا اللہم کل وليک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلا بائه فی هذه الساعة وفی كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعینا حتى تسكنه وارزكا توعا وتمتعه فيها طویلا اللہم سل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية وعلا عدائهم اجمعین من یوم عداوتهم ویوم ظلمهم ہمارے اور آپ کے امام حسن عسکری علیہ السلام سے اللہم سل على محمد وآل محمد متعلق ہے گزشتہ ہفتے اس انوان پر گفتگو ہوئی کہ خود گیاروے امام نے اپنی زندگی میں وہ کون سے اقدامات کیے کہ جس سے وہ عقائدی انحرافات جو معاشرے میں تھے ان کا خاتمہ کیا جا سکے لیکن آج گفتگو کا رخ ایک دوسری جہد سے ہے اور وہ اس جہد سے ہے کہ خود گیاروے امام نے باہر میں امام کی غیبت کے لیے کیا کردار ادا کیا دیکھیں عزیزانِ گرامی گزشتہ ہفتے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک ایسے امام ہیں کہ جن کی کل عمر اٹھائیس سال ہیں یعنی اٹھائیس سال کی زندگی میں انہوں نے ایسے ایسے کارنامے اور ایسے ایسے کمالات اپنی زندگی کے اندر انجام دیئے ہیں کہ علماء حیران ہیں کہ ایک انسان اٹھائیس سال کے مختصر عرصے میں کہ جس میں اس کے بچپنے کا زمانہ بھی ہے اس کی جوانی کا زمانہ بھی ہے جس میں ازدواج بھی ہے اور ایسی حالت ہے کہ بنی امیہ اور بنی اباس کو یہ خبر ہے کہ یہ رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما صلع علی محمد وآل محمد کی بیان کردہ احادیث کے مطابق منجی عالم کے والد گرامی ہیں تو معاشرے میں ایک خفائقان کی کا ماحول موجود ہے ایسا ماحول موجود ہے کہ کوئی شخص بھی ان سے رابطہ رکھتا ہے تو قید کر دیا جاتا ہے کوئی شخص بھی ان سے سؤال کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے ایسے ماحول میں گیاروے امام نے کس طریقے سے اتنے اہم اہم اقدامات انجام دیئے عقل حیران ہے علماء ذکر کرتے ہیں کہ یہ خود ایک کرامت سے کم نہیں ہے اٹھائیس سال کے عرصے میں چھ سال کا عرصہ وہ ہے جو گیاروے امام کے ایسے اقدامات سے بھرپور ہے جس میں انہوں نے امام زمانہ کو روشناس کروایا ہے دیکھیں امام زمانہ کا کروا رہے پروردگار عالم قرآن مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرما چکا ہے کہ لقد قطبنا فی الزبور من بعد الزکر ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا تھا اور توریت میں بھی لکھ دیا تھا کیا لکھ دیا تھا اَنَّ الْأَرْضَ يَرِسُحَ عَبَادُ يَسَّالِحُونَ کہ زمین پر میرے ہوں گی تو آپ جانتے ہیں کہ پوری زمین کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک اور حضرت خاتم سے لے کر گیارویں امام تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری زمین کے اوپر کسی خلیفہ کی حکومت ہو خلیفہ الہی پروردگار عالم کی جانب سے ہوا کرتا ہے حضرت آدم علیہ السلام ایک زمین کے بڑے حصے تک اپنی حکومت کو قائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام زمین کے ایک وسیع اور عویز حصے تک اپنی حکومت قائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں تک کہ ملکہ بلکیس والا واقعہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں ان کی حکومت نہیں ہوتی ہے آہستہ آہستہ غصعت پاتی جاتی ہے لیکن امام زمانہ کا تذکرہ قرآن مجید میں جس طریقے سے ہو رہا ہے کہ پوری زمین پر حکومت ہوگی وہ واحد منجی عالم امام مہدی اثر والزمان اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد کی حکومت ہے جو تمام عالم انسانیت کو نجات بخشے گی تو ایسے منجی کی آمد کی خبر دینا اتنا آسان نہیں تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں لیکن امام حسن عسکری علیہ سلام نے گیاروے امام نے ایسے مشکل حالات میں بھی روش اناس کروایا لیکن عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ روش اناس صرف گیاروے امام نے نہیں کروایا جب قرآن مجید گیاروے امام کے بعد آنے والے باروے امام منجی عالم کی خبر دے رہا ہے تو خود اللہ کے حبیب نے بھی کئی مقامات پر امام زمانہ کا تعرف کروایا جہاں تک یہ کہ شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے اندر احادیث کسرت کے ساتھ موجود ہیں جو یہ خبر دیتی ہیں کہ ایک ایسا نجات دہندہ آئے گا جو زمین میں موجود ظلم کا خاتمہ کر کے زمین کو عدل سے پور کر دے گا اللہ کے حبیب کی یہ حدیث جو میں نے سرنامہ کلام میں جس کا شرف حاصل کیا جو شخص بھی مر جائے اس حال میں کہ اپنے وقت کے امام کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے اسلام سے پہلے جو جاہلیت عرب کے درمیان معروف تھی ان کی موت کے برابر اس کی موت واقع ہوئی ہو جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانتا ہو اللہ کے حبیب کے بعد آئمہ معصومین نے بھی کئی مقامات پر حتی چھٹے امام امام جعفر سعادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر میں بائر امام کے زمانے کو درگ کرتا یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ وہ کہہ ہوئے ہیں کہ جو شیعہ اور سنی دونوں مقاتب فقر کے بڑے بڑے علماء کے استاد ہیں بڑے بڑے علماء کے امام ہیں اور اہل سنت کے امام وں کے بھی ایسے امام ہیں کہ ایک بڑے عالم اہل سنت کے کہتے ہیں کہ لَوْ لَسْسِنَتَان لَحَلَقَ النُعْمَان اگر وہ دو سال نہ ہوتے کہ جو وہ دو سال انہوں نے چھٹے امام کی خدمت میں گزارے ہیں تو ایک بڑے فرقے جو امام ہیں وہ ہلاک ہو جاتا ایسے امام چھٹے امام فرمائے امام زمانہ کے بارے میں کہ لَوْ عَدْوَقْتُهُ اگر میں ان کے زمانے میں ہوں تو لَخَدَمْتُ اَيَّا مَحَيَاتِ میں اپنی زمانہ کی خدمت سے متعلق تعارف کروائے چھٹے امام آٹھویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں جو شخص بھی امام کی غیبت میں امام کے وجود پر یقین رکھے گا درحالی کے ایسے ایسے مسائب اور ایسی مشکلات شیعوں پر آئے گی تو وہ یقیناً اس حدیث پر عمل کہ رہا ہے کہ جو اللہ کے حبیب کی ہے کہ جس شخص نے امام کی معرفت کے ساتھ زندگی گزاری تو وہ جاہلیت کی موت نہیں مرے گا اور جس نے امام کی معرفت کے ساتھ زندگی نہیں گزاری اس کی موت جاہلیت کی موت کے برابر ہے تو گیارہ امام تک تعریف کا سلسلہ باقی تھا لیکن خود امام حسن عسکری علیہ سلام نے اپنے چھ سال کے عرصے میں بطور خاص چند اقدامات کیے سب سے پہلا قدم جو آپ کو نظر آتا ہے وہ ہے ماحول سازی ماحول سازی کی گیارہ امام نے امام زمانہ کی غیبت سے متعلق ایک مرتبہ سلوات پڑھے محمد وآل محمد اللہ کے حبیب کے زمانے سے لے گیارہ امام کے زمانے تک جس شخص کو بھی وجوہات شریعہ پہنچانے ہوتے تھے جو سؤال پوچھنا ہوتا تھا اگر کسی چیز کے بارے میں تعلیمات حاصل کرنی ہوتی تھی تو وہ امام سے وجو کرتا تھا لیکن گیارہ امام نے اپنے زمانے میں ماحول سازی کی مختلف مقامات پر ایران میں رئی میں افغانستان جو ابھی موجود افغانستان ہے عرب کے دوسرے علاقوں میں عراق میں توجہ ہے آپ کی سب جگہ پر اپنے نمائندوں کو بھیجا اپنے شاگردوں کو بھیجا تاکہ وہ جائیں اور وہاں پر جا کر بطور نمائندہ خدمت کو انجام دیں اور صرف یہی نہیں بلکہ قاضی بنے کیونکہ قضاوت اور شہادت کا جو نظام گیارہ امام سے پہلے تک تھا اس کے اندر چند قیود و شرائط تھی کہ قاضی غیبی شہادت کو قبول نہیں کر سکتا تھا لیکن گیارہ امام نے ایسا ماحول کریئر کیا کہ جب دو مومنین کے درمیان یا دو مسلمین کے درمیان دعویٰ ہو جاتا ہے جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ قاضی کی طرف حجوع کرے پہلے امام کی طرف حجوع کیا جاتا تھا اب اس قاضی کو خود امام نے مقرر کر دیا تاکہ ایک ماحول بنے کہ جب غیبت امام زمانہ شروع ہو تو پھر مومنین قاضی کے طور پر امام کے نمائندے سے رجوع کر سکیں قضاوت کے لئے فیصل کے لئے شہادت کے لئے گواہیوں کے لئے امام کے وکیل کی طرف رجوع کر سکیں اور اگر تعلیمات دینی حاصل کرنی شرف وعیمہ انشاءاللہ وعیمحمد وعیمحمد صلوات اللہ صلع محمد وعیمحمد سرزمین قم میں ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام مسجد امام حسن اسکری علیہ السلام یہ وہ مسجد ہے جو امام نے خود حکم دیا ہے اپنے ایک شاگرد احمد بن اسحا کے اشعی قمی کو کہ آپ جائیں اور جا کر آپ بطور نمائندہ وہاں پر کام کریں بطور وکیل آپ وہاں پر جا کر کام کریں اور لوگوں کی عادت بنائیں کہ جب انہیں کوئی سؤال پوچھنا ہو جب انہیں کوئی تعلیمات دینی حاصل کرنی ہو تو وہ آپ کے پاس جائیں دوسرے نمائندہ ہیں محمد بن عثمان عمری عثمان بن عمری عثمان بن عمری کون ہیں یہ بھی امام کے ایک بہترین صحابی ہیں امام ان کو مقرر کرتے ہیں بطور نمائندہ اور شیعوں سے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ شریع پیش آئے ان سے رجوع کریں تو یہ دو مثالیں میں نے آپ کو اس لئے دی تا کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ امام اپنے بعد آنے والے آخری حجت کے لئے ماحول سازی کہہ ہیں وجوہات شویہ لینے کے لئے صدقاء زکاة خمس دوسرے وجوہات کو کلیکٹ کرنے کے لئے امام نے پہلے خود امام کی خدمت میں پیش کی جاتے تھے امام نے اپنے نمائندوں کو مقیور کر لیا جیسے چھٹے امام کے زمانے سے شروع ہوا تھا لیکن وہ ایک کم تعداد تک تھا امام نے اس کو وسیع عویز پیمانے تک پھیلایا اور مختلف مقاموں پر اپنے نمائندوں کو مقیور کیا جو وجوہات شویہ اور وکیلوں کو مقیور کرنے کے بعد یہ وکیل مجاز ہوتے تھے کہ وجوہات شویہ کلیکٹ کر سکیں اگر آپ کی توجہ ہے تو پھر میں آگے بڑھتا ہوں سلوات پڑھیں محمد وآل محمد ایک اور قدم جو امام کا نظر آتا ہے ماحول سازی کے بعد وہ یہ ہے کہ لوگوں کو خود آخری زمانے کے امام کے وجود کا احساس دلایا جائے ماحول سازی کی صورت میں انسان کو وہ طریقے تو آ جاتے ہیں کہ جن طریقوں کو اپنانا ہے لیکن وقت کے امام کا وجود کا احساس دلانا تھا اپنے شیعوں کو ایسے ماحول میں کہ جب سامرہ اتنا شدید نگرانی میں اور نگہبانی میں تھا کہ جو شخص بھی وارد ہوتا تھا اور جو شخص بھی خارج ہوتا تھا سب پہ بنو عباس کی نگاہ ہوتی تھی امام نے دو سو پچپن ہجری میں پندرہ شابان کو امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اللہ صلی علیہ محمد و آل محمد کی ولادت ہوتی ہے امام اس ولادت کا اعلان اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اپنے ایک خاص نمائندے عثمان بن سعید عمری سے کہتے ہیں کہ تین سو گوسفند قربان کی جائیں مختلف علاقوں میں تین سو علاقوں میں گوسفند قربان کی جائیں یعنی دمبے قربان کی جائیں بطور عقیقہ بطور عقیقہ تین سو دمبوں کو قربان کرواتے ہیں مختلف علاقوں میں اور اس کے بعد پھر یہ حکم دیتے ہیں کہ تین ہزار دو سو ستر کلو اتعام جس میں یہ گوشت بھی شامل ہو اور نان بھی شامل ہو ایک ایک شیعہ کے گھر تک اس گوشت کو اور اس نان کو پہنچایا جائے اور پہنچاتے وقت یہ تحریر کیا جائے کہ یہ ہوئی ہے سلوات پڑھیں محمد وآل محمد صرف یہی نہیں بلکہ جو افراد بھی امام سے ملاقات کے لئے آتے ہیں مثلا احمد بن اسحا کے اشعی کمی امام سے ملاقات کے لئے آتے ہیں امام کے لئے چونکہ وہ مورد اعتماد ہیں امام کہتے ہیں کہ آپ جائیے اور پردے کے پیچھے جا کر کے اشعی کمی جاتے ہیں اور امام کے فرزن سے ملاقات کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے کچھ افراد آتے ہیں اور آ کر اللہ کے حبیب کی اس حدیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں مَوَمَن مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ امَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِیتَتًا جَاهِلِيَا کیا یہ حدیث بلکل صحیح ہے امام فرماتے ہیں ہاں بے شک جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جاتا ہے وہ یقیناً جائلیت کی موت مرا تو وہ پھر سوال کرتا ہے کہ مولا آپ بتائیے آپ کے بعد کون امام ہے تو امام رجوع کرواتے ہیں پردے کے پیچھے ملاقات کرواتے ہیں اس شخص کی اور کہتے ہیں کہ میرا فرزند امام مہدی صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرج شریف وہ وقت کے امام ہیں صلوات پڑھیں محمد وآل محمد تیسرا اور آخری قدم جو آپ کو امام حسن عسکری کے زمانے میں نظر آتا ہے کہ جو امام انجام دیتے ہیں تاکہ امام زمانہ کا تعارف ہو سکے وہ یہ کہ امام خط کتابت کا سہار لیتے ہیں جو آج کے زمانے میں سوشل میڈیا ہیں آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ورش کو اپنائیں کہ جو امام نے اپنے فرزند کے تعارف کو کرانے کے لئے انجام دیا ہے امام نے اپنے زمانے کا میڈیا استعمال کیا آپ اپنے زمانے کے میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے امام زمانہ کا تعارف لوگوں سے کہہوا سکتے ہیں وہ خطوط اور وہ مقاتیب وہ لیٹرز ہیں کہ جو امام نے مختلف طریقے سے اپنے شیعوں تک بھیجے ہیں جس میں سے ایک وہ توقیبی ہے کہ جو خود گیائے امام کی جانب سے منصوب ہے اور خود اس کے بعد امام زمانہ کی طرف بھی موجود ہے ان سے بھی منصوب ہے کہ من کانا من کم سائنن لے نفس محافظن لے دین متیعن لے امر مولا ومخالفن للہوان فللعوام این یقلدوہو دیکھیں امام عادت دلا رہے ہیں ہجوی میں امام زمانہ کی ولادت ہو رہی ہے دو سو سانٹھ ہجوی میں امام زمانہ کی غیبت سغرہ کا آغاز ہو رہا ہے 329 ہجوی میں یعنی 329 ہجوی میں امام زمانہ کی غیبت قبرہ کا آغاز ہو رہا ہے 260 یعنی 40 30 70 سال کا عرصہ امام زمانہ غیبت سغرہ میں ہیں اور تین سو انتیس ہجوی کے بعد غیبت کبرا کا آغاز ہوتا ہے دو سو ساٹھ ہجوی سے لے کر تین سو انتیس ہجوی تک امام نے جو عادت دلائی ہے اپنے مومنین کو وہ رجوع کرنے کی عادت دلائی ہے فقہہ کے ساتھ علماء کے ساتھ کہ اپنے وقت کے اس نمائندے سے جو امام کا نمائندہ ہے اسے رجوع کرو پہلے نائب اول کون واقع ہوتے ہیں عثمان بن سعید امری دوسرے ان کے فرزن محمد بن عثمان بن سعید امری تیسرے حسین بن روح نوبختی اور پھر چوتھے آخر میں علی بن محمد سمری یہ نواب اربعہ یہ چار نائبین امام نے اس لیے مقرر کی غیبت سغرہ کے اندر کہ مومنین کو عادت ہو جائے کہ جو غیبت کبرا آنے والی ہے اس میں کس روش کو اپنانا ہے اور کس طریقے کو اپنانا ہے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نائیت فرمائیں پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومنین پریشان ہیں کسی مشکل میں گرفتار ہیں پروردگار عالم ان کے مشکلات کو آسانیوں سے بدل دے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد جو مومنین مریض ہیں انہیں بیماریوں سے شفاہ کاملہ انعائیت فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد وعال محمد کا جو مومنین اسیر ہیں انہیں اسیری سے رہائی انعائیت فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد وعال محمد کا جو مومنین دنیا کے کسی بھی علاقے میں مظلوم ہیں پروردگار انہیں ظلم سے نجات انعائیت فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد وعال محمد کا ظالمین کو ظالمین سے لڑا دے اللہم عشقل الظالمین اب الظالمین پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو جو مومنین دنیا کے جس علاقے میں جس پریشانی میں مقتلع ہیں پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں ہم سب کو صیرت محمد و آل محمد کو سمجھنے کی توفیق انعیت فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو آخرت میں بھرپور کامیابی انعیت فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم دنیا میں جو بھی کام کریں آخرت کی کامیابی کے لئے کام کریں پہوردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے عوان و انصار میں شامل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و توب علینا انکا انتا تبواب الرحیم بے محمد و آل محمد صلوات بے محمد و آل محمد صلوات